الحمد لله رب العالمين السلام و السلام على نبینا محمد و علیہ وآلہ وصحاب ihm اجمعین اما بعد اللہ سارہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ خاضر بیان لِلناس وَحُدَم وَمَوْعِدَتُ لِلْمُتَّقِينَ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا سامان ہے بیان ہر اس سے کے لیے ہے جو اس کو سمجھے اور ہدایت اور نصیحت متقیوں کے لئے پرہداروں کے لئے اور فرمایا کہ یہ لوگوں کے لئے بصیرت افروض باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں اور ایسی فرمایا کہ علف لامیم دارکالکتاب لا ریب فیہ خدر للمتقین علف لامیم یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے یہاں پر ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے اور جس میں بہت اہم بات رکھائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اس بات کے شرط نہیں ہے کہ اس قرآن کے سننے سے پہلے کوئی آدمی متقی رہا ہو بلکہ قرآن کو سننے کے بعد جو ہے متقی بن جاتا ہے آدمی قرآن کو سننے کے بعد متقی بن جاتا ہے تو یہ قرآن اس کے لئے ہدایت اور رحمت ہی ہو جاتا ہے اور اس میں نقطہ جو لطیف ہے وہ یہ ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی متقی مومن ہو سکے جبکت کہ وہ قرآن میں سننے قرآن سننے کے بعد ہی آدمی مومن و متقی ہو سکتا ہے اس لئے کہ تقویٰ اور ایمان کی حقیقت قرآن ہی کے ذریعہ نکھائی گئی ہے اور قرآن سنت کے ذریعہ تو قرآن سنت کو جانے کے سمجھے بغیر کوئی آدمی نہ مومن ہو سکتا ہے نہ متقی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شرط جو ہے مشروط کے ساتھ لگی رہتی ہے واجبی طور پر اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے زمانے کے ادباد سے بھی ایسے ہو جائے جیسے جو ہے سبلہ کا استقبال جو ہے نماز کے ضروری ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ تیل اس میں دو باتیں واضح طور پر بتانا محصول ہے ایک تو یہ ہے کہ قرآن سے نفع حاصل کرنا ہدایت پا کر اور نصیحت پا کر اور رحمت پا کر اگرچہ جو ہے یہ اس کا موجب ہے سبب ہے لیکن جو ہے جو آدمی کرنے والا ہے اس کے اندر قابلیت بھی ہونی چاہیے اس لئے کہ کوئی بھی کلام ایسا نہیں ہے جو ناقابل لوگوں پر اثر انداز ہوتا اس کے لئے ضروری ہے کہ جس آدمی کے سامنے قرآن بہا جا رہا ہے اس سے اثر قبول کرنے کہ اس کے اندر خود صدایت بھی پائی جائیں چاہیے یہ قرآن اگر کہ بائیت ہدایت ہے رحمت ہے نتیت سب کچھ ہے لیکن جب تک آدمی جو سامنے والا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی سراعیت نہیں رکھے گا تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور گوشی بات یہ ہے کہ اس بات کی اداحت ہوتی ہے کہ اس قرآن سے ہدایت پانے والے ہی حقیقت میں مومن اور متقی ہوتے ہیں اور جو ہدایت اس سے حاصل نہیں کرتا ہے اس کے ایمان اور تقوی کی کوئی زماج نہیں اور اس کے اندر ایمان اور تقوی پائے بن جا سکتا ہے جو قرآن سے رہنمائی نہ حاصل کرے جیسے کہ یہ تہا جاتا ہے کہ جو لوگ بقرات کی کتاب پڑھیں وہی جو ہے حقیقت میں طبیب و ڈاکٹر ہوتے ہیں تو یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ جب تک بقرات کی کتاب نہیں پڑھتے جب تک ڈاکٹر نہیں ہوتے لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ جو بقرات کی کتاب پڑھتے ہیں وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ایسے ہی جو ہے کہا جاتا ہے کہ سریبوائی کی کتاب جو ہے نہویوں کیلئے مفید ہے آنکہ سریبوائی کی کتاب پڑھے بگر حتیغت میں لوگ نہوی نہیں ہو سکے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہویوں کیلئے کتاب مفید ہے ایسی معاملہ قرآن کا ہے کہ حضر للمتقیل یعنی قرآن کو پہلنے سے پہلے تو آدمی متقیل نہیں تھا لیکن قرآن کو پہلنے کے بعد آدمی متقیل ہو گیا اور اس سے فائدہ بھٹاتا ہے ایسے ہی جیسے کہا جائے کہ یہ جگہ یہ تیر اندازوں کے لئے اور سوالوں کے لئے ساتھگاہ ہے تو حقیقت میں کیا ہے قرآن کے اندر ہداعیت اور یہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن اس کا فائدہ ہوتی کو ہوگا جو قرآن کو پہے گا قرآن کو سمجھے گا قرآن مجید سے احتمام کرے گا اس کو اپنے زندگی میں داخل کرے گا قرآن سننے سسرے میں اس علماء کے اہم فتاوے ہیں جو آپ اس لئے پیس کی جا رہے ہیں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو کہتا ہے کہ اس آیت میں قرآن کریم کے سننے کی جو بات کہی گئی ہے یہ عجوب پر دراج کرتی ہے یا کہ استحباب پر تو اس کا جواب ہے کہ ہر مسلمان کے لئے قرآن کا سننا جو ہے نماز کے علاوہ میں مشروع ہے اور اس کے لئے مشروع بات یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعدیم اور احترام کرتے ہوئے خاموش ہو جائے تاکہ اس کا خائدہ اس کو یہ ملے کہ اللہ کی رحمت تو مستحف ہو جائے اور قرآن کی جو نصیحتیں ہیں اس سے خائدہ اٹھائے اور جو عبرت کی باتیں ہیں اس سے عبرت حاصل کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیئے فرمایا جب قرآن پر آجائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور آدمی اس کے سننے سے اعراض نہ کرے دوسرے کاموں میں مطبور ہو کر اس کو غور سے سننا اس کو ترک نہ کرے خزرک کے باوجود اور اس کا قصد نہ کرے تو اگر ایسا کرے گا جاندود کر القرآن سے اعراض کرے گا تو کفار کی شفات سے متصف ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن سنتے وقت اعراض کی خبر دی ہے اور فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ وَلْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْرِبُونَ کہ تعفیروں نے کہا کہ اس قرآن کو متسنو اور اس میں لغم کام کرو بیغوضہ گوئی کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ تو عام طور پر جو نماز کے باہر آدمی تو چاہیے کہ جب قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے تو احترام اور حضر کے ساتھ جو غور سے سنیں اور خاموش رہے تو ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے جماعت ادھر ادھر متوجہ ہو جائے پھٹکنے لگے بلکہ اس پر پوری توجہ دی جائے اور اس کے مقروم اور مقصد تو سمجھنے کی قدرت کی جائے اور ہی بات نماز میں تو مقتدی پر واجب ہے کہ وہ قرآن اپنے امام کی بات تلاوت کو غور سے سنیں جو قرآن میں جہری نمازوں پڑھتا ہوئے جماع کی نماز پڑھتا ہے خطبہ میں عیدین میں اور جہاں جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے لئے آدمی خاص طور سے جو ہے مضبور ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ازہ ازہ پر پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ اس بات کی پوری کوئی سننی چاہیے کہ قرآن کا آدمی غور سے سنیں اور لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے پھر صحیح میں عزب موسیٰ علیہ وسلم کے رواب کیا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّمَا تُعِلَ الْإِمَامُنْ يُعْسَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّلُ وَإِذَا كَرَعَ فَأَنْسِتُو کہ امام کو اس لئے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی اختصار کرو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کرو کچھ دن کوئی پوچھ رہا تھا کہ مختلیوں کو تکبیر کہنا چاہیے اگر نہیں کہنا چاہیے وہ ضرور موجود ہے مسلم صحیح کی سواب میں کہ جب کوئی آدمی جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کرو رجلہ کی امام تو پیچھے پیچھے مختلی کو بھی تکبیر کہنا ہے اور بچہ ضرور سے نہیں کہنا ہے کہ ایک دوسرا بادو اور پر حیثان ہو جائے ہر آدمی اپنے اپنی تکبیر کہے اور فرما جب پڑھے تو خاموش رہو اس کو اصحاب سنن نے بھی ایسے ہی ابو خردہ سے روایت کیا ہے لیکن جب پڑھے تو خاموش رہو اس سے یو ہے سورة فاتحہ کی تیرات مستثنہ ہے نماز میں مختلیوں کے لئے جہلی نماز میں بھی اگر ایمام پڑھ رہا ہو تو ہی وہے ان کو پڑھ لینا چاہیے سورة فاتحہ اس لیے کہ سورة فاتحہ کا پڑھنا ہر ایک پرواجب ہے چاہے وہ ایمام ہو مختلی ہو منفرد ہو کوئی جہ سب کے لئے جو اس کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلаничیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علماء لکہ اس طرح کی نماز نہیں ہے جو سور فاتحہ نہ پڑھے تو یہ خصف حاضر حدیث عموم العایہ تو اس حدیث سے آیت کے عموم کی تخصیص ہو جاتی ہے اور سابقہ حدیث سے بھی سابقہ حدیث سے یہ واجب ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے امام کی طرق کے وقت خاموش رہے جب وہ قرار پر رہا ہو تو دونوں دلیلوں کے درمیان اس طرح سے جمع ہو جاتا ہے جو صحیح ہیں سامس ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ عبادہ ابن سامس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بیات رماتے کہ ہم لوگ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے فجر کی نماز میں تھے فقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسقورت علیہ القرار اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاوت کی تو قرار ان کے حالی پڑھنے لگی فلما فرغا جواب حالی ہوئے شاید تم لوگ اپنے امام کے پیٹھے پہتے رہا کرتے ہو قلنا نا ہم نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ دیکھو سورہ فاتحہ کے سواب کو نہیں پڑھو پہنہو دا صلاة لمنظم یقرہ بہا کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کو امام حمد وغیرہ نے بسند حسن رواہ کیا ہے اور یہ فتوہ لجنہ دائمہ لجنہ دائمہ کہتے ہیں جو فتوہ کی سب سے بڑی کمیٹی سعودی عرب کی جو ہمیشہ جو ہے فتوہ ہی کے کام کے لئے مستقل ہے تو اس کمیٹی کو لجنہ دائمہ کہا جاتا ہے تو فتوہ کی لجنہ دائمہ کی کمیٹی جو فتوہ سعودی ہوئے ہیں وہ مطبوع شکل میں بھی ہے تو اس کی تیسری جلد کے صفحہ نبی میں یہ فتوہ موجود ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی سمیتہ فرمائے اکول قولی حضا اس کا صوردہ حلیب لکن ورسائے المسلمین امیتر الزم وصل اللہ تعالی نبی رحمت